یا جوج ما جوج ان کو انگریزی میں کہتے ہیں گوگ مگوگ گوگ مگوگ پشتوں میں کہتے ہیں زوزی ما زوزی چھوٹے چھوٹے بھی ہے بڑے بڑے بھی ہے چھوٹے اتنے ہیں کہ ٹماٹر کے پودے کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا اور ان کی بینظیر اس میں تقریر کرے گی اتنے سارے اکٹے ہو جائیں گے چھوٹے 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 اور بڑے اتنے ہوں گے کہ ہاتھ سے بادل توڑے گے اللہ اکبر تو ذلقرنین کی مہیر لقول طاقت دیکھ کر انہوں نے درخواست کی دہم کڑے کرنے کی خالہ حضرت نے کہا ماما کنی فیہ ربی وہ جو مجھے طاقت دی میرے رب نے خیرن بہت ہے فآئینونی بقوہ پس تم میری مدد کر لو جسمانی مزدوری کر کے اجعل بینکم وبینہم ردما ڈال دوں گا تمہارے ان کے درمیان میں بند آتونی زبر الحدید دیتے رہو مجھے ٹکڑے لوہے کے حتی اذا ساوا بین الصدفین بلاک اور پتروں کی جنہ لوہ لگایا یہاں تک کہ جب برابر ہو گیا دونوں پھانکوں میں صدفین پھانکوں میں قال انفخو حضرت نے فرمایا اب اس پر آگ لگا فون کو فون کو جھونکو اسے حتی اذا جا لہو نارا یہاں تک کہ جب پوری دیوار آگ ہو گئی قال آتونی افرغالی اے خطرہ دے دو مجھے میں ڈالتا اس پر تامبا تامبا پگال کر سوراکہ میں ڈال دیا پورا لیپ دیا اسے بلاکوں کی جگہ لوہے کے ٹکڑے اور لیپ نے کس چونے اور سیمنٹ کی جگہ اس پر تامبا ڈال دیا فمستعو اے یزہروہو پس نہ ہو سکا ان سے کہ اس پر چڑے فمستتعو لہو نقبہ اور نہ وہ اس کے اندر سوراک کر سکیں گے حضرت نے فرمائی یہ رحمت ہے میرے رب کی جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا جا لہو دکا کر دے گا اس کو ریدہ ریدہ اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے باس کو باس پر چڑتے ہوئے پونکا جائے گا بنسری لے آئیں گے سب کو ملا کر پیش کر دیں گے جہنم اس جن کافروں کو پیش کر کے کہ ان کی آنکھ پردوں میں تھی ہماری یاد سے اور ان سے کلام سنے ہی نہیں جاتا تھا جمہور محدثین مفسرین انہ حادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں آتا ہے کہ روزانہ یا جوج ماجوج آتے ہیں اور اس بند کو توڑتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو واپس جا کے جب اگلے دن آتے ہیں پھر وہ بند ہو چکا ہوتا ہے خرب قیامت میں جب اللہ کو دنیا میں کوہرام و فساد مقصود ہو تو وہ انشاءاللہ کہہ کر چلے جائیں گے اگلے دن آتر کے اس کو توڑ کے باہر آ جائے گے کوئی شک نہیں کہ مو تک بھی احادیث موجود ہیں اور یہ روایت چودہ سو سال سے نقل ہو رہی ہے شیخ القرآن نے بھی اس کو نقل گیا جواہر میں تعجب ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے تفسیر میں استفادہ بہت کم ہے امام الحصر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ جتنی روایات اس سلسلے میں آئی ہے وہ سب کے سب متقلم فی ہے اور یاجوج ماجوج کافر قوم ہے ان کا انشاءاللہ سے کیا تعلق ہے اور وہ جو حدیث بخاری کی ہے آج یاجوج ماجوج کے بند میں اتنا سوراہ ہو گیا آپ نے فرمایا وہ اظہار فتن کا بیان ہے نہ کہ یاجوج ماجوج کی آمد کا بیان اظہار فتن ہے کہ یہ ناکارہ و کمران یہ بھی یاجوج ماجوج سے کم نہیں مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یاجوج جو ہے یہ جرمنب کی اولاد ہے اور ماجوج کی اولاد برطانیہ اور امریکہ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ذلکرنین نے تو ایک طرف سے بند کیا تھا جہاں لوگوں نے شکایت کی دوسرے اطراف سے وہ آ چکے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر فساد بم میٹر بم میزائل یہ تمام لچربازی جو امریکہ کر رہا ہے یہ اجوج ماجوج کی نسل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے اوہ طویل مقالہ لکھا ہے اکبر شاہد زبر رس علماء و محققین کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ اس محضوع پر بات کرو مجھ سے یہ آجوج ماجوج یہی مغربی قوم ہے یہی امریکن برکانوی یہی لوگ آجوج ماجوج ہیں اس وقت فساد کرتے تھے ذلکرنین نے روکا قرب قیامت میں اور بڑھ جائے گا پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی بددعا سے اور ان کی محنتوں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لئے علاب کر دے گا یہ بات ختم ہو گئے اب لوگ کہتے ہیں کہ آجوج ماجوج ہے کہاں کون سر ڈیم ہے یہ تو اللہ معلوسی نے لکھا ہے کہ یہ بالکل نہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا چھان مارا اب بھی دنیا کے اندر ایسی ریاستیں ہیں ماوت اہو قدم و واتے کہ انسان نے وہاں قدم نہیں رکھا ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی جزیرہ ہوگا یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کا تطبع کیا اور تلاش کیا اور ہر ادبار سے ہم نے اس کو ڈونڈا ہو کئی نہیں ملا یہ دروغ ہے اور سینس اور تاریخِ علم سے بے خبری کی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ عذابِ اخربی و قیامت کے قریب کا ہے تو اپنے زمانے میں ظاہر ہوگا پھر ان نوایات کے مطابق اور انور شاہ صاحب کے قول کے مطابق تو اشکال ہی نہیں ہے وہ کہتے یہی امریکہ برطانیہ یورپی قوم ہیں یہی ہے سارے آجوج ماجوج ان کے بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں